اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے عید الازہ پر کیسے ہیلڈی اور فٹ رہا جائے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کے دنوں میں گوشت عام دنوں سے زیادہ کھائے جاتا ہے عید پر اتنے لذیذ کھانے پکائے جاتے ہیں کہ ان سے ہاتھ روکنا مشکل ہو جاتا ہے گوشت کی بنی ان ڈشیز کو کھانے کے بعد اکثر لوگ سینے میں جلن اور میدے کے امراض میں مبتلا نظر آتے ہیں تو میں آج کے ویڈیو میں بتاؤں گی ایسی بھی قیمتی باتیں جن پر عمل کرتے ہوئے آپ عید پر ہیلڈی اور فٹ رہ سکتے ہیں گوشت کے ساتھ سبزیوں اور سالات کا استعمال کریں ان میں فائبر موجود ہوتا ہے جو کانسٹیپیشن سے بچاتا ہے گوشت کے ساتھ لیمو کا استعمال لازمی کریں یہ گوشت میں موجود فولات کو ہمارے جسم میں جذب ہونے میں مدد کرتا ہے اگر ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کھانے میں زیادتی کر جائیں تو انہیں چاہیے کہ تیز ووک کریں تاکہ خون میں موجود شگر کی مقدار معمول پر آ جائے ہر کھانے کے دوران کم سے کم چار گھنٹے کا وقفہ لازمی ہے کیونکہ گوشت دیر سے حضم ہوتا ہے ایض الازہ کے موقع پر ایک دن میں دو کپ ورینٹی لازمی پیئیں اید کی دنوں میں ہر کوئی کھانے کے ساتھ سوٹ برنگز کا استعمال لازمی سمجھتا ہے جبکہ یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس کے متبادل آپ گرین ٹی کا استعمال کریں روزانہ تیس منٹ کے ایکسرسائز اید پر کھائے جانے والے کھانوں کو حضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے امید ہے آپ کو یہ طریقے پسند آئے ہوں گی انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ